اس دنیا میں چھوٹا ویرات کولی آ چکا ہے بھائی چھوٹے ویرات کولی کی آمد ہو چکی ہے اس دنیا میں پہلے تو بہت بہت مبارک ہو جی ویرات کولی اور نشکہ شرمہ کو کہ وہ ایک اور بیبی کے دونوں فادر مذر بن گئے ہیں یہاں ویرات کولی کے بعد کوئی نہیں آ سکتا لیکن سر ویرات کولی تو ہے ہی ہے ویرات کولی تو ایک ہے اس بات کا تو پتہ ہے ویرات کولی جیسی چیز دوبارہ کبھی بھی نہیں آئے گی لیکن سر جونیر کولی آ چکا ہے اب جو اس ویلڈ میں لوگوں کے جس طرح سے میسیج آئے یار ویرات سے محبت کا جو دیوانہ پن ہے نا مارکٹ میں وہ بتاتا ہے بھائی وہ نیا نیا ویرات کولی دنیا میں آ گیا مبارک بات دیتے ہیں بھائی اس نے ویرات کولی کے بیٹے نے رکورد ویرات کولی کا بھی توڑ دینا ہے ویرات کولی چھٹیوں پہ کیوں ہیں ویرات کولی کیوں نہیں کھیل رہے تھند پڑ گیا سب کو اپون گھنٹو کو تھند پڑ گیا جو یہ بکواس کر رہے تھے بیٹھ کے ویراد کولی کتنی رسٹ لے گا ویراد کولی کتنی رسٹ لے گا کتنی رسٹ لے گا اچھی بات یہ کہ اب ٹوٹل فوکس جو ہے ان کا گیم پہ رہے گا اور ٹوٹل فوکس اب کرکٹ پہ رہے گا تو یہ اچھی بات ہے دیکھیں جی پندرہ فیبری کو ہوا ہے ان کا بیبی اور بوائے ہوا ہے اس بار لٹل ویراد کولی سلی ہوگی سب کو خند پڑھیں گے سب کو بڑا بول رہے تھے کہ ویراد کولی کب سے ویراد کولی کنٹری کے لیے مر مٹو لیکن اس ٹائم ویراد کولی کی فیملی کو ویراد کولی کی ضرورت ہے ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور میں کہنا چونگا کے کائے کو یار تم نے بہت بہت بڑا کرکٹر بننا ہے ٹھیک ہے اپنے فادر کی سارے ریکوڈ تو اٹھیک ہے اور انڈیا کی اپنی جنریشن کو تم نے انسپائر کرنا ہے پاکستان کے اندر ان کے لاکھوں کی تعداد کے اندر جو کہ ویراد کولی کے ڈائے ہارڈ فینس ہیں تو ان سب فینس کے لیے خوش کبڑی کی بات یہ ہے کہ کنگ کولی کا جونیر کولی آ چکا ہوا ہے جونیر کنگ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو جونیر کنگ کو ویلکم ہے بھئی مہد بہ مبارک بات اکی ہے ایس ای لیجنڈ کہ یار وہ لیجنڈ ہے بھائی وہ اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ بھی کرکٹر ہے یہ میں نہیں ہم دونوں نہیں کہہ رہے یہ لوگوں نے نٹیجہ نکال لیا ہے کہ سو سینچریہ آگئے ہیں دنیا میں جیسے اس کا ڈائٹ جو ہے وہ دنیا پہ چھایا ہوا ہے وہ بھی فیوچر میں کچھ بڑا کارنامہ سر انجام دے گا اپنے ارے ربائی ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ابھی تو آپ نے صرف پاکستان میڈیا کا چھوٹا سا ٹریلر دیکھا ہے اصلی مازہ تو آگے پوری ویڈیو میں ہے تو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا کمل ویڈیو دیکھنی ہے تو آج ایک بڑی گھوڈ نیوز نکل کر سامنے آئی ہے جو شاید آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ ویرات کولی اور انوشکہ شرمہ کے ہاں ایک بیبی بوائی کی پیدائش ہوئی ہے جو کہ بڑی خوشی کے بعد ہم سب کے لیے کیونکہ ویرات کولی تو ہے ہی ہے لیکن ایک جونئر کنگ بھی اس دنیا میں آگیا ہے اور اس کا نام اکے ہے تو پاکستان میڈیا بھی ویرات کولی کے بیبی بوائی کے جانب پر کافی خوش نظر آ رہی ہے تو پاکستان میڈیا کے سپر ایکشن ویڈیو شروع کرنا سپہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ کرکت سے جڑی ہر طرح کے اپ ڈیو لائکو اسلام کیا منظر ہے اس ویڈیو کا مٹھے گیا ہے ایک اس چیز کے خوشی میں ہے ویرات کولی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے کائے نام لکھا ہون نے نہیں مدان نہیں بلکہ ویرات کولی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے مدان چیزے سے پہو بلکہ سیدھے ساپی لیو پر اکائے بلکہ ویرات کولی کا مبارک پار دیتے ہیں بھائی اس نے ویرات کولی کے بیٹے نے ریکوڈ بہت خوش ہوا میں نے کہا ہوئے اب تو ایک تو کنگ ہے پرنس بھی آگے کرکٹر پرنس آگے کرکٹر کے فینس کے لیے بہت اچھی نیوز ہے وہ اچھی نیوز کیا ہے اچھی نیوز یہ ہے کہ ویراد کولی کنگ کولی جو کہ پوری دنیا کے اندر فیمس ہے پوری دنیا کے اندر ان کا نام ہے سب سے زیادہ فین فالوینگ کسی کرکٹر کی ہے تو اس کا نام ہے ویراد کولی ایون کے پاکستان کے اندر ان کے لاکھوں کی تعداد کے اندر فینس ہیں جو کہ ویراد کولی کے ڈائے ہارڈ فینس ہیں تو ان سب فینس کے لیے خوش کوری کی بات یہ ہے کہ کنگ کولی کا جونیر کولی آ چکا ہوا ہے جونیر کنگ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو جونیر کنگ کو ویلکم ہے بھئی مہد بھو مبارک بات ہو انوشکا شرما کو ویراد کولی کو کے دیکھئے ہون تسلی ہوگی سب کو تھنڈ پڑ گئی ہے سب کو بڑا بول رہے تھے کہ ویراد کولی کب سے رسٹ لیڈ ہے ویراد کولی کیوں کر رہا ہے جتنے بھی جو تھے نا کسی ایک پلیئر کے جو فینس ہیں وہ ٹویٹر کے اوپے ویراد کولی کو کرتیس کر کر کے اور انہیں بڑال کیا ہوا تھا کہ ریس پہ ریس پہ ریس پہ ریس جب پتہ کچھ نہیں نہ ہوتا تو ایسے باتیں ہی نہیں کیا کیا کرتے تو یا کے جو ہیں یہ دنیا میں آ گئے ہیں اور لوگوں کے جس طرح سے میسیج آئے یار ویراد سے محبت کا جو دیوانہ پن ہے نا مارکٹ میں وہ بتاتا ہے بھائی وہ نیا نیا ویراد کولی دنیا میں آ گیا انڈیا ہے فاؤنڈ نیو لیجنڈ مطلب دے آلریٹی کنسیڈر اکی ہے ایسے لیجنڈ کہ یار وہ لیجنڈ ہے بھائی وہ اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ بھی کرکٹر ہے یہ میں نہیں ہم دونوں نہیں کہہ رہے یہ لوگوں نے نتیجہ نکال لیا ہے سو سنچریہ آ گئے ہیں دنیا میں پیدایسی لیجنڈ کچھ تو لیجنڈ بننے کے حادثے میں ان لگ جاتے ہیں مگر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پیدایسی لیجنڈ ہو جس پہ اکی لیجنڈ کا بچھا پیدایسی لیجنڈ ہو رہا ہے وہ تو ہوت سے آیا کیا ہو لے تو یہ تو خیر ببارا کو تمام فیملی میمبر کو ویراد کولی اور تمام کرکٹر کی بڑھل کو جو ویراد کولی کو کہتے ہیں کہ اس سے بڑا کلاڑی کو ہی نہیں ہے اور شاید آنے والے وقتوں میں بھی جاؤں گا مگر اکی کو ویراد کولی بہت مبارا کو یاد دے گا ویراد کولی کا بہت بڑا فیان ہوں بہت بڑا فیان ہوں ویراد کولی کا میرے موبائل کے اوپر جو والپے پر ہوتا ہے نا سار وہ ویراد کولی کا لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے اتنا بڑا فیان ہوں میں ویراد کولی کا اور جونیر کولی سار آ گیا ہے جونیر کولی لائک آپ اکر ایسا کہہ سکتے ہو بے جو میں بڑا آپ کو بولتا تھا کہ یار ویراد کولی کے بعد کوئی نہیں آ سکتا لیکن سار ویراد کولی تو ہے ہی ہے ویراد کولی تو ایک ہے اس بات کا تو پتہ ہے ویراد کولی جیسی چیز دوبارہ کبھی نہیں آئے گی لیکن سار جونیر کولی آ چکا ہے اب جو ہوا اس ویلڈ میں 15 فیوری کو جو جس طرح ویراد کولی نے بتایا ہے اب تھند پڑ گیا سب کو اپن گنٹو کو تھند پڑ گیا جو یہ بکواس کر رہے تھے بیٹھ کے ویرات کولی کتنی رسٹ لے گا ویرات کولی کتنی رسٹ لے گا کتنی رسٹ لے گا ویرات کولی بھائی ویرات کولی نے اپنی پوری کرکٹ اپنی پوری جو جوانی ہے یا پورا اپنا جو ایک پیت ٹائم تھا وہ اپنی کنٹری کے لیے گزار دیا سربسیز بھی کنٹری کو ادھر تک لے گیا ہے لیکن بھائی جب فیملی کی بات آتی ہے تو فیملی سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے کنٹری کے لیے مر مٹو لیکن اس ٹائم ویرات کولی کی فیملی کو ویرات کولی کی ضرورت ہے ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں 15 فیب کو ہوا تھا اور اس کے بعد ابھی انہوں نے چار دن کے بعد جو اناؤنس کے سوشل میڈیا میں انشکہ نے ایک سوشل میڈیا میں سٹوری لگائی اور وہاں پر انہوں نے یہ میسج کنوے کر دیا کہ ویرات اور انشکہ سیکنڈ بیبی کے چائل بن گئے ہیں اور ویمیکا ان کی چھوٹی چھوٹا بھائی جو ہے ویمیکا کیونکہ ان کی بڑی بین رہیں گے اور ویمیکا کا چھوٹا بھائی پیدا ہوا تو ٹھیک ہے جی کونگریجولیشنز آئی ہوپ کہ اب ویرات کولی کا جو فوکس کرکٹ پر آ جائے گا اب بھی آگے آئی پیل آنے والا ہے اس پر اوپر فوکس کریں گا اور اس کے بعد آئی پیل تو چلو ٹھیک ہے ہوا ہے لیکن میں اس کے بعد ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو دار چوبیس ہے اس کے پر فوکس ہوگا کیونکہ انڈیا اور ست انگلینڈ کی سریز پہ پہلے انہوں نے کہا دو ٹیس پھر اگلے دو ٹیس اور پھر اب ان کو پوری سریز سے ہی باہر کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے آلڈی کلوے کر دیا کہتا ہے میسج تو بہرحال ویرات کولی کا فوکس پرسنل ادھر ہی ہم نے آپ کو پہلی بتایا تھا کہ ان کا بیبی ہونے والے سلیم کا دھیان ہی در ہے ایک اچھی بات یہ کہ اب ٹوٹل فوکس جو ہے وہ ان کا گیم پہ رہے گا اور ٹوٹل فوکس اب کرکٹ پہ رہے گا تو یہ اچھی بات ہے مزہ آئے گا ویرات کولی کیونکہ اپنی پیک پر بھی ہیں پہلے ان کی پیک نہیں تھی ابھی دوبارہ سن کا پیک آیا جو دودھ اور چودہ پندرہ میں کھیل رہے تھے ویرات کولی ہر میچ میں آگے رنمن آ رہے تھے تو آج کل اگر آپ دیکھو ویرات کولی کا پی کی چل رہے ہیں جیسا کہ آپ نے خود دیکھا کہ کس طرح پاکستان میڈیا والے ویرات کولی اور انشکہ شرمہ کے بیبی بوائی کے جنب پر خوش نظر آ رہے ہیں اور پاکستان میں مجود ویرات کولی کے لاکو فینس بھی ویرات کولی کے بیبی بوائی کے جنب پر کافی خوش ہیں اور اس خوشی کو سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں اور سب سے بڑی یہ خوشی بھارت کے لیے ہے کیونکہ بھارت کو ویرات کولی کی شکل میں ایک نیا کینگ مل گیا ہے ویرات کولی اور انشکہ شرمہ نے اپنے سوشل میڈیا ہینڈل پر پوسٹ لگا کر اپنے فینس کو بتایا ہے کہ ان کے ہاں ایک بیبی بوائی کی پیدائش ہوئی ہے اور اس کا جنب دن پندرہ فروری ہے تو کافی خوشی کے بعد ہے ہم ویرات کولی فینس کے لیے ایک یونیر ویرات کی اس دنیا میں انٹری ہوگی ہے اب آتے ہیں جی ان گھنٹوں پر جو ویرات کولی پر عزام لگا رہے تھے جی ریسٹ کا کہ ویرات کولی اب اور کتنی ریسٹ کرے گا تین ٹیسٹ میچ ہوگی ہیں ایک بھی میچ اٹینڈ نہیں کیا تو گھنٹوں اب آپ کا پیتا ویرات کولی سارے میچ اٹینڈ کرے گا اور آکی پنگی بھی بجائے گا کیونکہ پہلے وہ کچھ پرسنل ریزنز کی وجہ سے بیزی تھا لیکن اب وہ بلکہ فری ہوگی ہے اور اب اس کا مکمل فوکس کرکٹ پر ہوگا کیونکہ آگے آئی پیل آ رہا ہے اور سب سے بڑا اور میگا ایون ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ دوزر چو بیس آ رہا ہے تو ویرات کولی اب اپنے بلک کا جادو دکھائے گا اور اس کا نیو بی بھی اپنے پیتا کو کرکٹ کھیلتا دیکھے گا تو اوورال پاکستان میڈیا کے تقریباً سارے لوگ ویرات کے نیو بی بی بائی کی جانب پر کافی کچھ نظر آ رہے تھے اور ویرات کولی کو مبارک بات پیش کر رہے تھے تو آخر میں آپ سے ایک چھوٹا سوال ہے کہ کیا ویرات کولی انڈیا اور انگلینڈ کے درمیان ہونے وال چوتھ ٹسٹ میچ کو اٹینڈ کرے گا یا نہیں نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتایا گا اور جاتے جاتے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ کرکٹ سے جوڑی ہر طرح کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتے رہے